لا حول و لا قوتا الا باللہ العلی لظیم اعوذ باللہ السمیل علیم من ہم ذات الشیاطین احتر زوب سلطان کا بجور السلطین اعوذ باللہ ان يحضرون ان اللہ هو السمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کانا موجودا قبل حدوث الاشیع ویبقا بعد فنائل شیع اللذی تفردا بالاولیت بل قدم و بسمہ کلا شئین مہاداہو بالفنائے والدم کلو شئین حالکل اللہ وجہوہو اللہم اجعل صلباتا علی نبی لربی وعلا رسول المدنی وعلا وقیہی صد اللہ المسمب علی صاحب رحمت المحمدی وصولت الحیدری وولایت الالیہ واسمت الفاطمیہ وخلق الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وصبر السجادیہ وعلم الباقریہ وعثار الجافریہ وحلم القاسمیہ ورزائل علی وجود التقویہ ولمفت النقویہ والحیبت الاثکریہ وہدایت المحدیہ دعف الشیجات الابطیل ودامغ السولات الازلیل المعلن الحق بالحق ابل قاسم محمد والبیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین ولعنت اللہ علی آدائهم وآدائ علمائهم اجمعین من یومنا إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی کتاب الكریم اشرف الصادقین وقوله الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ ولل مؤمنین ازبعسا فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاته ویزکیہم ویعلمهم الكتاب والحکمہ وانکانو من قبل لفیغلال مبین صلوات پڑھیں سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں یا تو یہ کام پہلے کر لیں تاکہ میں اپنے حساب سے مجلس پڑھ سکوں چاہاں کر رہے ہوئے ہیں اجازت ہے شروع کیا جائے سلامات پڑھیں محمد وآل سب سے پہلے میں دو باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ لائقِ آفرین ہیں آپ لوگ لائقِ تعریف ہیں آپ لوگ خدا سلامت رکھے آپ لوگوں کو کہ ایسے ماحول میں اور ایسے عالم میں اس ذات کا ذکر برپا کیا ہے کہ جس ذات نے بھی ایسے عالم میں خدا کا ذکر قائم کیا تھا آپ مجھے جانتے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں میں بھی آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں لیکن تھوڑا سا آج انوان چینج ہو چکا ہے آج انوان تھوڑا سا بدل چکا ہے ابھی تک جو آپ نے مجھے پہچانا ہے وہ ایک دوسرا رخ تھا لیکن آج جو مجھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ایک دوسرا رخ ہے انشاءاللہ اس رخ سے بھی آپ مجھے بہترین طریقے سے جان رہے ہیں اور آج بھی آپ بہترین طریقے سے انشاءاللہ جان جائیں گے میں آج سے اور ابھی سے اور یہی سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں اور اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں کہ نہ کوئی ذاکر پڑھتا ہے نہ کوئی سامین سنتا ہے نہ کوئی پڑھواتا ہے بلکہ یہ صرف اور صرف ماں کی تہارتوں کا اثر ہے کہ جو ممبر پہ ذاکر کو بولنے پہ مجبور کر دیتا ہے فرش پہ سامین کو سننے پہ مجبور کر دیتا ہے سلامات پڑھ دیں محمد والے نہ کوئی ذاکر پڑھتا ہے نہ کوئی ذاکر پڑھتا ہے نہ کوئی ممبر پہ جانے کے بعد کسی کو کچھ سنا پاتا ہے اور نہ ہی کوئی فرش عذابہ بیٹھنے کے بعد کسی کو سن پاتا ہے بلکہ صرف اور صرف یہ وہی اثر ہے کہ ہماری ماں نے مجلس حسین کے تبرک کھانے کے بعد ہمیں شیر دیا ہے اور جب وہ شیر خون میں تبدیل ہوا خون گوشت میں تبدیل ہوا گوشت اپنے عروج پر پہنچا تو اس نے ہڈیوں کو مضبوط کیا جب گوشت اپنے عروج پر پہنچا تو اس نے ہڈیوں کو مضبوط کیا ہے اور جب ہڈیاں مضبوط ہوئی ہیں تو پھر ان ہڈیوں پر ان ہڈیوں پر ایک ایسا اثر تاری ہوا ہے کہ جب جب اہلِ بیت کا ذکر ہوتا ہے وہ ہڈیاں گوشت کو مجبور کرتی ہیں گوشت خال کو مجبور کرتا ہے خال انسان کو مجبور کر دیتا ہے سلامات پڑے محمد وآل محمد یہ ہمارا کوئی خاص کرم نہیں ہے ہمارا کوئی خاص عمل نہیں ہے برحال بارش ہوتی ہے تو ہوتی رہے پریشانی آتی ہیں تو آتی رہے جتنے انجمن گوشن اسلام کے ممران ہیں میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ کم سے کم امام بارگاہ میں تشریف نہیں آئیں تاکہ باقاعدہ جلوس اور مجلس کا انقاض بھی ہو سکے اور یہ لگے کہ واقعا ازادار ہیں اس لیے کہ آرام سے ازاداری کرنا بہت آسان ہے آرام سے سکون و چین کے ساتھ ازاداری منانا بہت آسان ہے لیکن مشکلات میں غمِ حسین بنانا یہ اصل ازادار کا کمال ہے یہ اصل ازادار کا کمال ہے اس لیے کہ مدہ اہلِ بیت ہر ایک کر لیتا ہے لیکن لو کے نیزہ پہ جانے کے بعد میسان کے کمال ہے میسان بہت ہے لیکن ہاں زباہ کٹانے کے بعد جب سولی پہ جانے کے بعد مدہ اہلِ بیت سنا ہی جائے تب بنتا ہے میسم ہاں تب بنتا ہے میسم ہر ایک میسم نہیں بن پاتا ہر ایک بوزر نہیں بن پاتا ہر ایک سلمان نہیں بن پاتا اور جہاں مسئلہ یہاں تک آ گیا ہے تو میں ایک بات کہہ کے اپنی بات کو بات سے ملا رہا ہوں اور بات کو آگے بڑھا رہا ہوں سلمان کسے کہتے ہیں بوزر کسے کہتے ہیں کمبر کسے کہتے ہیں سلمان جیسا صحابی پہلی بات تو یہ کہ ہم پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ ہم صحابیت کو نہیں مانتے قسم خدا کی لانت ہے اس شخص پر جو صحابیت کا انکار کرے لیکن صحابیت ہو تو سلمان جیسی صحابیت ہو تو سلمان جیسی صحابیت ہو تو بوزر جیسی صحابیت ہو تو مرداد جیسی صحابیت ہو تو کمبر جیسی صحابیت ہو تو جنابِ خجر جیسی صحابیت ہو تو ہر جیسی صحابیت ہونا چاہیے نا اور صحابیت کا اگر اعتقاد دیکھنا ہو ایمان دیکھنا ہو تو آئیے میں بتاتا ہوں سلمان مولا کہنات کے برابر میں کھڑے ہوئے ہیں مولا پریشانی میں مبتلا ہوں کہا سلمان تم پریشانی میں مبتلا نہیں ہو سکتے دیکھئے چاہنے والوں کا مجمع ہے ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا سلمان تم پریشانیوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے کہ مولا تین دن کا فاقہ مولا تین دن کے فاقے سے ہوں تین دن گزر گئے ہیں کچھ کھایا پیا نہیں ہے بچے فاقے سے ہیں کہ اچھا ایک ڈھیلہ پڑا ہوا تھا کہ سلمان اسے اٹھا لو اب سلمان نے غور سے دیکھا کہ ایک مٹی کا ڈھیلہ ہے سلمان نے مولا کا حکم تھا مولا کا حکم تھا ورنہ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے مولا یہ تو مٹی ہے لیکن سلمان جانتے تھے کہ اگر مولا کہتے ہیں مٹی کو اٹھا لو تو چونچرہ کی گنجائش نہیں ہے پھر کوئی چونچرہ کی گنجائش نہیں اٹھا لیا اٹھانے کے بعد اب جو غور سے دیکھا تو سونا تھا اب جو غور سے دیکھا تو سونا تھا جیسے سونے کا ڈھیلہ دیکھا اب سلمان ہے کہ جو ایک اور شہ تلاش کرنا شروع کرتے ہیں مولا نے سوال کر لیا سلمان کیا ڈھونڈ رہے ہو مولا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں مولا پتھر ڈھونڈ رہا ہوں سلمان کیا کروگے کہ مولا اس میں سے توڑوں گا اپنی کفایت بھر لے جاؤں گا باقی پھیک دوں گا اپنی کفایت بھر لے جاؤں گا باقی پھیک دوں گا پتھر ڈھونڈا سلمان نے اس سونے سے تھوڑا سا توڑا اور توڑنے کے بعد پھیک دیا اور ٹھیکنے کے بعد چلنا شروع کیا مولا نے کہا سلمان کہاں جاتے ہو یہ اٹھا لو کل کام آئے گا جملے سنیے گا آپ بہتری سننے والے ہیں جملے سنیے گا اور جملوں کی قدر کیجئے گا سلمان کہاں جاتے لو کل کام آئے گا مولا جتنا کفایت تھا میں نے لے لیا جتنی میری ضرورت تھی میں نے لے لی باقی میری ضرورت کا نہیں ہے سلمان آنے والے کل میں کام آئے گا کہ مولا کل کی فکر وہ کرے کل کی فکر وہ کرے کہ جس کے پاس آپ جیسے مولا نہ ہو سلامات پڑے محمد وعالے محمد کل کی فکر وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس آپ جیسے مولا نہیں ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل پر بھی قدرت رکھتا ہے جس نے آج دیا ہے وہ کل پر بھی قدرت رکھتا ہے جو آج مجھے مشکلات سے نکال سکتا ہے وہ کل بھی مشکلات سے نکال سکتا ہے ایسی صحابیت ہونا چاہیے ایسا اعتقاد ہونا چاہیے ایسا میار ہونا چاہیے اچھا سلمان کو لے جانا چاہیے تھا مولا نے خود دیا تھا نا کوئی قباہت نہیں تھی مولا نے خود دیا تھا سلمان کو لے جانا چاہیے سلمان اس ڈھیلے سے تھوڑا توڑ کے بتاتے ہیں کہ انسان کو لالچ پرست نہیں ہونا چاہیے انسان کو لالچی نہیں ہونا چاہیے اور جو انسان لالچی ہوتا ہے نہ مولا پہ اعتقاد ہوتا ہے نہ اللہ پہ اعتقاد ہوتا ہے نہ مولا پہ اعتقاد رکھتا ہے نہ اللہ پہ اعتقاد رکھتا ہے جس کا مولا اور اللہ پہ اعتقاد ہے وہ کبھی لالچ نہیں کرتا آپ انصاف سے بتاؤ جو کل کی تلاش کرتا ہے کہ کل کا کھانا اکھٹا کرلو پرسوں کا کھانا اکھٹا کرلو آپ انصاف سے بتاؤ جب ماں کے شکم میں تھے تو کون کھانا دینے والا تھا جب ماں کے شکم میں تھے نہ ہم ہل سکتے تھے نہ حرکت کر سکتے تھے نہ کوئی خواہش کا اظہار کر سکتے تھے نہ کوئی شہ اپنے بتا سکتے تھے نہ کسی کو سن سکتے تھے ایسے عالم میں کون ذات ہے کہ جس نے ہمیں رزق دیا ہے کون ذات ہے کہ جس نے ہمیں کھانا دیا ہے وہی ذات کہ جس نے نطفے کو علقہ بنایا جس نے نطفے کو علقہ بنایا علقے کو مزغہ بنایا مزغے کو لوتھرہ بنایا لوتھڑے کو پھر ایک دھانچہ کی شکل دی قرآن کی بھوری تفسیر ہے آپ پڑھیں مزغے کو لوتھڑے کی شکل دی اور لوتھڑے کو پھر دھانچہ بنایا پہلے ایک سانچہ بنایا انسان کا اور سانچہ بننے کے بعد اب چار ماہ تک وہ سانچہ اسے ہی بڑھتا رہا چار ماہ کے بعد پانچویں مہینے میں ایک میں روح ڈالی گئی پانچویں مہینے میں اس میں روح ڈالی گئی جو خدا بغیر روح کے جو خدا بغیر روح کے چار ماہ زندہ رکھ سکتا ہے وہ روح کے بعد زندہ نہیں رکھ سکتا سلاوات پڑے محمد وعالمہ نالے حیدری نالے خدا سلامت رکھیں خدا برکت نازل کریں آوازوں پر اس لیے کہ یہ نعرے معمولی نعرے نہیں ہیں سب سے پہلے یہ نعرہ پیغمبر نے خود خیبر میں لگایا تھا سب سے پہلے یہ نعرہ پیغمبر نے خود لگایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم نعرہ لگاتے ہیں تو سنت نبوی کو زندہ کرتے ہیں اور جو سنت نبوی کو زندہ کرے پروردگار اسے کبھی مار نہیں سکتا اب میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں بارش ہوتی ہے ہوتے رہے جو لوگ آنے والے ہیں آتے رہیں گے اور انشاءاللہ میں اپنے بیان کو جاری رکھوں گا میں نے کہا ہے نا آپ نے ابھی ابھی تک مجھے دوسرے رخصے سنا ہے آج دوسرے رخصے سنیے گا قوموں کو کیسے پہچانا جائے کہ کون قوم زندہ ہیں اور کون قوم مردہ ہیں کیسے پہچانا جائے کیسے پہچانا جائے ایک شیر پڑھتا ہوں محمد والے محمد کیسے پہچانا جائے کہ کون سی قوم زندہ ہے اور کون سی قوم مردہ ہے کیسے پہچانا جائے کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا کوئی پائمانہ ہونا چاہیے نا کوئی میزان ہونا چاہیے نا اچھا ایک شیر پڑھتا ہوں عربی کا اس کے بعد اندازہ لگائیے جتنی جاہو کوشش کرتے جاؤ جتنی چاہو کوشش کرتے چلے جاؤ من طلب الالعلا سہران آیالی جو بلندی چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے جو بلندی چاہتا ہے جو قوم ترقی کرنا چاہتی ہے وہ راتوں کو جاگتی ہے پوری کائنات میں پوری کائنات کی قوموں کا جائزہ لے لو کہ کون قوم شبیداری کرتی ہے کون قوم شبیداری کرتی ہے اور کون قوم سوکے گارتی ہے جو قوم سوکے گارتی ہے اس کا ضمیر مردہ ہے جو جاگ کے گارتی ہے اس کا ضمیر زندہ ہے سلامت پڑے محمد وآلہ دونوں ہاتھوں بلند کر کے جو قوم جاگزہ لے لو پوری کائنات کا کون قوم زندہ ہیں اور کون قوم مردہ ہیں ایک بات یہاں سے اور بتاتا چلو بھئی کوئی بھی رسم ہے کوئی بھی رواج ہے ہم اپنے گھر میں انجام دیتے ہیں تکلیف دوسروں کو کیوں ہوتی ہے بھئی ہم اپنے گھر میں انجام دیتے ہیں تکلیف دوسروں کو کیوں ہوتی ہے مثلا ہاتھ ہمارا سینہ ہمارا اتنی خاموشی سے سننے میں مزا نہیں آئے گا میں ایک منزل تک لے جانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ محجوز ہوں گے عمل انجام ہم دیتے ہیں تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے ہمارے ماحول میں ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ دیگ سے زیادہ چمچ گرم ہوتا ہے سلامات پڑھے محمد وعالم حمد ہاتھ ہمارا ہے سینہ ہمارا تکلیف ادھر ہوتی ہے پاہم ہمارے ہیں آدم خود روشن کرتے ہیں بچے ہمارے ہیں جلتے وہ ہیں زنجیر ہماری ہے خوشت ہماری ہے چوٹ انہیں پہنچتی ہیں چاکو ہمارے ہاتھ میں ہے سر ہمارا ہے دل ان کا کرتا ہے دل ان کا کرتا ہے پتہ یہ چلا ابھی تو ہمارا ہاتھ ہے ابھی تو ہماری زنجیر ہے ابھی تو ہمارا چاکو ہے اور ہمارا سینہ درو اس دن سے کہ جب پرتے سے علی کی ذلف غار لے کر آ جائے اس دن سے خوف کھاؤ ابھی تو ہمارا سر ہے ہمارا چاکو ہے ہمارا ہاتھ ہے ہمارا سینہ ہے ہماری زنجیر ہے ہماری پشت ہے وہ دن جب آئے گا تلوار ہماری ہوگی سر تمہارا ہوگا تلوار ہماری ہوگی سر تمہارا ہوگا اب بتاؤ اس وقت میں کون سے راستے سے فرار اختیار کروگے وہ قومیں اور وہ افراد جو دھوڑوں سے تیز دعویٰ کرتے تھے آج دھوڑنے کی محلت نہیں ملے گی آج دھوڑنے کی محلت نہیں ملے گی پیام آزمی صاحب نے بہت اچھا کہا ہے ایک صاحب مجھ سے بولے تنز کیوں کرتے ہیں آپ بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے تھے بہادر ہاں مگر حالات سے مجبور تھے باب خیبر توڑنا ایک کچھا دھاگا تھا انہیں وہ نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں وہ نہیں بھاگے تھے گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں میں نے یہ ان سے کہا کہ ٹھیک کہتے ہیں جناب ہاں مگر دے دیجی یہ ایک بات کا میری جواب تھام سکتا جو نہیں ایک اسپے بہنگام کو کیا سمحلے گا بھلا وہ امتِ اسلام کو جو ایک گھوڑے کی مہار نہیں سمال سکتا وہ قوم کی مہار کیا سمالے گا جو ایک جانور پا کنٹرول نہیں کر سکتا وہ انسانوں پا کنٹرول کیا کر سکتا ہے انسانوں پا کنٹرول وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اپنے نفس پا کنٹرول ہو اور نفس پہ کنٹرول اسی کو ہوتا ہے جو نفس اللہ ہو نفس پہ کنٹرول اسی کو ہوتا ہے کہ جو نفس اللہ ہو اور نفس اللہ وہی ہوتا ہے کہ جس کے نفس کو پروردگار خرید لے جس کے نفس کو پروردگار خریدے وہ نفس اللہ ہوا کرتا ہے برحال عمل ہمارا ہے تکلیف دوسروں کو ہوتی ہے اہل بیت ایسی مخلوق ہے اہل بیت وہ زباد مقدسہ ہیں جب انہوں نے اپنی قربانیہ خدا کی راہ میں پیش کی تو پروردگار نے بھی آواز دی اہلِ بیتِ اتحار اگر تم نے ہماری راہ میں قربانیہ پیش کی ہے تو یاد رکھو کائنات ہماری ہے اختیار تمہارا ہوگا کائنات ہماری ہے اختیار تمہارا ہوگا آؤ رہا سان کر دوں کائنات کو ہم نے بنایا ہے اشاروں پر تمہارے چلے گی سورج ہمارا ہے تمہارے اشارے سے پڑھتے گا چاند ہمارا ہے تمہارے اشارے سے چکڑے ہوگا ستارہ ہمارا ہے دیوڑی تمہاری ہوگی دیوڑی تمہاری ہوگی دریہ ہم نے بنایا ہے فشک تمہارے اشارے پہ ہوگا دریہ ہم نے بنایا ہے پرندوں کو ہم نے بنایا ہے زندہ تم کروگے مردہ ہم کریں گے ٹھوکر تمہاری ہوگی نام ہمارا ہوگا زندگی پا جائے گا یہ لفظیں بدل دے جب اختیارات ہم نے تمہیں دے رکھے ہیں تو اگر تقبیل کا ہوگے تو مردہ ہو جائے گا ٹھوکر مار ہوگے تو زندہ ہو جائے گا سلامات پڑے محمد وعالی اس لیے کہ کائنات ہم نے بنائی ہے تو کسی اور کیلئے نہیں بنائی تمہارے لیے بنائی ہے تمہاری محبت میں بنائی ہے یہ تمام کی تمام حدیثی کسا آپ نے پڑھی ہوگی وَقَالَ عِزَّتِ وَجَلَالِ إِنِّ مَاخْلَةُ السَّمَاءَ مَّمْنِيَا وَلَا عَرْضَ مَّدِهِيَا وَلَا قَوْرَ مُنِرَ وَلَا شَنْسَ مُزِيَا وَلَا فَلْقَ يَدُرْ وَلَا بَحْرِ يَدْرِ وَلَا فَلْقَ يَسْرِ إِلَّا فِي محبتِ حَاولَى الْخَمْسَدِ الَّذِينَ هُمْ دَحَتَ الْقِسَاء نا آسمان کی بدندی بناتا نا زمین کا فرش بچھاتا نا آسمانوں پہ ستاروں کو بناتا نا دریان کو خل کرتا نا دریان کو روانی دیتا نا اشجار بناتا نا حجار بناتا اگر بنایا ہے تو ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں اب یہاں سے میں ایک بات کو لینے کے بعد اپنی گفتگو کا آئے ادامہ دے رہا ہوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اہلِ بیت اور بیت دو شئے ہیں ایک اہلِ بیت ہے اور ایک بیت ہے بیت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا مسلمان تواف کرتا ہے بیت اسے کہا جاتا ہے کہ سال میں زندگی میں ایک مرتبہ جس انسان پر واجب ہوتا ہے جائے اور خانے کعبہ کا تواف کرے اسے کہتے ہیں بیت لیکن اہلِ بیت انہیں کہا جاتا ہے یا لفظوں آسان کر دوں بیت اسے کہا جاتا ہے کہ جس کا جسم تواف کرے بیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا جسم تواف کرے اہلِ بیت اسے کہتے ہیں جس کا دل تواف کرے بیت اسے کہتے ہیں کہ جس کا جسم تواف کرے اہلِ بیت اسے کہتے ہیں جس کا دل تواف کرے اور آسان کر دوں بیت اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اگر انسان سر نہ جھکائے تو عبادت قبول نہیں اور آسان کر دوں جہاں پر پوری کائنات اپنے سر کو جھکائے اسے بیت کہتے ہیں جہاں دل جھکا جارتا ہے اسے اہلِ بیت کہا جاتا ہے اگر دل نہ جھکے سر جھکتا رہے تو یہ عبادت انسان کے موپا ماری جائے گی یہ عبادت انسان کے موپا مار دی جائے گی اس لیے اگر نماز قابل قبول ہے تو تمام آمال قابل قبول اور اگر نماز رد کر دی گئی نماز کو ٹھکرا دیا گیا تو تمام آمال ٹھکرا دی جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک اہمیت رکھتی ہے لیکن نماز کا بھی کسی شہ پہ دار و مدار ہے نماز کا بھی کسی شہ پہ دار و مدار ہے وہ دار و مدار بتاؤں بتا یہ چلا پوری زندگی پہ پوری زندگی کے آمال جس پر ٹھک جائیں پوری زندگی کے آمال جس پر ٹھک جائیں اسے نماز کہتے ہیں اور نماز جس پر ٹھک ہے اسے اہلِ بیعت کہا جاتا ہے سلام آب پہلے محمد و آلِ اللہ سلام آب پہلے محمد و آلِ اللہ تُو نے اہلِ بیعت بھی بنائے ہیں دونوں میں فرق کیا رکھا دونوں کا مقام کیا رکھا کہا دیکھو بیعت کو بھی بنانے والے ہم ہیں اہلِ بیعت کو بھی خلق کرنے والے ہم ہیں جو مقام بیعت کا رکھا ہے وہی مقام اہلِ بیعت کا رکھا ہے اور جو سزا دشمنِ بیعت کی رکھی وہی سزا دشمنِ اہلِ بیعت کی رکھی ہے ایک منظر تک لے جانا چاہتے ہو انشاءاللہ محضوظ ہوں گے غور سے سنیے گا داد دیں یا نہ دیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن غور سے سنیے گا مطلب دشمنِ بیعت اور اہلِ بیعت کی سزا مقامِ بیعت اور اہلِ بیعت کیا ہے کہ مقامِ بیعت پہلے سمجھو بعد میں مقامِ اہلِ بیعت سمجھو تو افانِ نوح جب عذاب میں پانی آیا اور آنے کے بعد پانی اپنے پورے آن اور بان کے ساتھ موجوں سے کھیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا جب نشانِ کعبہ کے قریب پہنچا جب نشانِ کعبہ کے قریب پہنچا تو پانی نے ایک مرتبہ دیوار کی شکل اختیار کی تواف کیا پھیر گیا دیوار کی شکل اختیار کی پھیر گیا نشانِ کعبہ کو پار نہیں کیا ہاتھوں کو جھوڑ کو سوال کرو آئے پانی تو تو عذاب میں آیا ہے تو تو نوح کی بدعا کا نتیجہ ہے عذاب میں آیا ہے نشانِ کعبہ کو پار کر لے کہ خاموش عذاب میں آیا ہوں معرفتِ بیعت رکھتا ہوں عذاب میں آیا ہوں جانتا ہوں کہ مقامِ بیعت کیا ہے جانتا ہوں مقامِ بیعت کیا ہے نشانِ کعبہ کو پار نہیں کر سکتا پتہ یہ چلا کہ عذاب میں بھی پانی آئے تو نشان کو پار نہیں کر سکتا یہ ہے مقام بیت متوقع کے دور میں جب نہر فرات کو کٹ کے لائے گیا اور کربلا کے تمام شہدہ کی قبروں کو مٹایا جانے لگا متوقع نے مولا حسین کی قبر پر حل چلوائے اور حل چلوانے کے بعد چاہتا ہے کہ قبر کو مسمار کر دے فرات پانی کٹ کے لائے گیا جیسی قبر امام حسین کے قریب آیا حل چلواتے چلواتے جب حل امام حسین کی قبر کے قریب پہنچا جو جانور تھے رک گئے آگے نہ بڑے غور سے سنیے گا جو جانور تھے رک گئے آگے نہ بڑے ہاکنے والا لاغ مارتا رہا جانوروں نے کہا تو مار سکتا ہے ہمیں مقام اہل بیت کے پار نہیں کر سکتا شاید کوئی نئی بات ہو شاید کوئی نئی بات ہو جانوروں نے اپنے زبانے بے زبانے میں کہا آئے ہمارے مالک تو ہمیں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے مقام اہل بیت سے منحرف نہیں کر سکتا جانور جانور ہو کے کہتا ہے ہم جانور ہو کے مقام بیت جانتے ہیں تم انسان ہو کے ہم جانور ہو کے جانتے ہیں مقام بیت کیا ہے مقام اہل بیت کیا ہے تم انسان ہو کے مقام اہل بیت نہیں سمجھتے بائل رک گئے جانور رک گئے یہ قدم آگے نہیں بڑھایا نہیں بڑھ سکتے اس لیے کہ یہ نشان وہ ہے جس نشان کے صدقے میں ہماری زندگی ہے جس کے صدقے میں ہمیں خلق کیا گیا ہے پوری کائنات کو اہل بیت کی صدقے میں خلق کیا گیا پتہ یہ چلا اب جب جانوروں کے بعد پانی کا مسئلہ آیا فرات کا پانی کاٹا گیا اور کاٹنے کے بعد لائے گیا متوقع کا ارادہ یہ ہے کہ قبر کو نابود کر دے وسمار کر دے فرات کا پانی آیا اور آنے کے بعد تواف کیا تواف کرنے کے بعد دیوار کی شکل بنائی کھڑا ہو گیا میں کہوں گا آئے فرات کے پانی تجھے متوقع لائے نشانِ قبرِ امامِ حسین کو عبور کر لے زبانِ بے زبانی میں کہہ گا کل اگر طوفانِ نوہ میں طوفانِ نوہ کے پانی نے نشانِ بیت عبور کیا ہوتا تو میں آج نشانِ اہلِ بیت عبور کر لیتا ہوں کل اگر طوفانِ نوہ کے پانی نے نشانِ بیت عبور کیا ہوتا تو میں آج یہ قبر عبور کر لیتا ہوں نہ وہ عبور کر سکا نہ میں عبور کر سکتا اس لیے کہ کاتنے والا متوقع ضرور ہے لیکن میں اسی کا صدقہ ہوں جس کی قبر ہے میں اسی کا صدقہ ہوں جس کی قبر ہے پتہ یہ چلا جو مقامِ بیت ہے وہی مقامِ اہلِ بیت ہے وہی مقامِ اہلِ بیت ہے ایک منزل پر اور لے جاتا ہوں جب جنابِ ابراہیم جنابِ حاجرہ اور جنابِ اسمائل کو لائے زباہ کرنے کے لیے ایک دارہ بنایا ایک نشان بنایا تاکہ مشخص ہو جائے کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور جب اللہ کا گھر ہے مشخص کر دیا تو لوگوں نے اللہ کا گھر سمجھنے کے بعد ایک چیز برحال اس سے پہلے بیان کرتا چلو تاکہ اور بات واضح ہو جائے خانہِ کعبہ عرب کے اس دور میں تھا کہ جہاں عرب کے لوگوں نے ہر قبیلے نے اپنے خدا بنا رکھا تھا جہاں پر ہر قبیلے نے اپنے خدا بنا رکھا تھا اور وہ اپنے خدا کے سامنے آنے کے بعد سروں کو جھکاتے تھے اور عبادت کرتے تھے ہر قبیلہ اور جتنا بھی چڑھاوا آتا تھا جتنا بھی ان بطوں پر چڑھاوا آتا تھا پورا قبیلہ تخصیم کرتا تھا اور کھاتا تھا میں کہوں گا یہ بطوں کا چڑھاوا کھانے والے یہ بطوں کا چڑھاوا کھانے والے آج تک موجود ہیں بڑے آسانی سے جملہ کہا ہے میں نے یہ بطوں کا چڑھاوا کھانے والے آج تک موجود ہیں فرق ہو گیا ہے وہ مجسم چھے یہاں دوسری شکلوں میں چڑھاوا کھاتے ہیں یہاں دوسری شکلوں میں کھاتے ہیں اچھا جناب ابو طالب کافر تھے تو کوئی بط ابو طالب کے خاندان کا بھی ہوگا کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ خاندان ابو طالب کا کوئی بط ہو اور چڑھاوا کھاتے ہوں اور چڑھاوا کھاتے ہوں میں کہوں گا جس نے اپنا مال قوم پر اٹھا دیا وہ قوم کا مال کھا دی سکتا جس نے اپنا مال قوم پر اٹھایا ہے وہ قوم کا مال نہیں کھا سکتا غنی اسی کو کہتے ہیں دیکھئے مولا کھنات کے تین لقب بڑے احتیاس سے جملہ اداز کر رہا ہوں صدیق مولا کھنات کا لقب چُرائیا گیا فاروق عاظم مولا کھنات کا لقب چُرائیا گیا لوگوں نے چُرائیا غنی مولا کھنات کا لقب لوگوں نے چُرائیا لیکن لوگوں کے چُرائے ہوئے میں اور مولا کھنات میں فرق ہے جو قوم کا مال لوٹ لوٹ کے غنی بنے وہ لوگوں کے رہبار جو اپنا لوٹا کے غنی بنے اسے علی کہتے ہیں جو قوم کا مال لوٹ لوٹ کے غنی بنتا ہے وہ لوگوں کے رہنمہ ہوتا ہے جو اپنا مال لوٹا کے غنی بنے اسے ابو طالب کا لال کہا جاتا ہے اسے ابو طالب کا لال کہا جاتا ہے تو کوئی تاریخ نہیں بتاتی کوئی روایت نہیں بتاتی کہ ابو طالب کے گھر آنے کا کوئی ایسا بدھ ہو کہ جس کا چڑھاوہ یا جس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو جب جناب ابراہیم لائے اور خانہ کعبہ کو مشخص کیا تو لوگوں نے چڑھاوے کی خاطر چونکہ اللہ کے گھر میں بہت سارا چڑھاوہ تھا لوگوں نے اس چڑھاوے کی خاطر تاکہ ہمارے گھر پہ بھی آنا جائیں خانہ کعبہ کے جائے سے خانہ کعبہ کی شبیح میں اپنے گھر بنانا شروع کیے اور جب گھر بنا لیے تو لوگ آتے تھے اور شک میں بڑھ جاتے تھے کہ اللہ کا گھر کونسا ہے اللہ کا گھر کونسا ہے جناب اسمہین نے یہ منظر دیکھا اپنی ماں سے کہا اماں لوگوں نے خانہ خدا کے مثل اپنے اپنے گھروں کو سجا لیا ہے لوگ حیران و پریشان ہیں جملہ سنیے گا شاید کسی حد تک جملہ پہنچ جائے اماں لوگ آنے والے زیارت کو آنے والے قدردان حیران و پریشان ہیں جائیں تو کہیں جائیں کہ میرے لال لے میری چادر لے میرے لال میری چادر لے اور اللہ کے گھر کے اوپر ڈال دے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو پتہ یہ چلا جب لوگ گھر خانہ کعبہ کے جیسے بنانے لگتے ہیں تو ایک عصمت و طہارت کی چادر ہوتی ہے کہ جو امتیاز پیدا کرتی ہے جو امتیاز پیدا کرتی ہے اب لوگ بہت نہیں سکتے اب لوگ سنبے بڑھ نہیں سکتے جہاں پر خاتون کی چادر ہو وہ اللہ کا گھر اور آسان کر دوں جہاں پر حاجرہ کی چادر سے گھروں میں امتیاز پیدا کیا جائے اسے بیعت کہتے ہیں جہاں فاطمہ کی چادر سے اہلِ بیعت پہچانے جائے سلامات بڑھ محمد و آلِ بحمد جہاں حاجرہ کی چادر سے گھروں میں امتیاز پیدا ہو اسے خانہ خدا کہا جاتا ہے اسے بیعت کہا جاتا ہے جہاں خاتون جنہ کی چادر سے لوگوں میں امتیاز پیدا کیا جائے انہیں اہلِ بیعت کہا جاتا ہے یہ ہے مقامِ بیعت اور یہ ہے مقامِ اہلِ بیعت اب آئیے دوسرا رخ دیکھتے ہیں پروردگارِ عالم نے خانہِ کعبہ کو بنایا خانہِ کعبہ کے مقابل میں ایک عمارت تیار ہوئی تاریخ سنا رہا ہوں انشاءاللہ اگر ذہنوں میں محفوظ رہی تو آنے والے دور میں کام آئے گی خانہِ کعبہ کو پروردگارِ عالم کے حکموں سے تعمیر کیا گیا جس کا گھر وہ معصوم جس کا گھر وہ معصوم جس نے بنایا وہ معصوم جس نے مزدوری کی وہ معصوم جس کے لئے بنا سلوات پڑے محمد وآلہ محمد جس کا گھر جس کا گھر میمار مکام میمار مکام مذدور مکام موصوم اور جس کے لئے بنایا جا رہا ہوا معصوم بنایا گیا اور جب گھر بنا دیا گیا تو لوگوں نے دیکھا کہ خانہ خدا کی یہ اہمیت ہے کہ کائنات کا مسلمان سمٹ کیا رہا ہے اس دور کا بادشاہ جس کو اب رہا کہا جاتا تھا اس نے دیکھا کہ کیوں نہ اس عمارت کی اہمیت گھٹائی جائے کیوں نہ اس عمارت کی اہمیت گھٹائی جائے اس نے ایک عمارت تیار کی چالیس ممالک سے چالیس ممالک سے ہیرے اور جواہرات اکھٹا کرائے کتنے چالیس ہیرے اور جواہرات چالیس ملکوں کے جواہرات اکھٹا ہوئے اور اکھٹا ہونے کے بعد اس عمارت میں لگائے گئے کہ جو خانہ کعبہ کے مقابل میں بنائی گئی جملوں پر غور کیجئے گا انشاءاللہ محضور ہوں گے اس عمارت میں لگائے گئے جو خانہ کعبہ کے مقابل میں بنائی گئی اور جب عمارت تیار ہو گئی تو اب رہیر اعلان کرایا کہ آج کے بعد کوئی آج کے بعد کوئی خانہ کعبہ کی زیارت کو نہیں جائے گا بلکہ جسے زیارت کرنا ہے وہ اس عمارت کی زیارت کرے کہ جس کو ہم نے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے ہم نے آراستہ اور پیراستہ کیا ہے جملہ سنیے گا جملہ کی قدر کیجئے گا جب اب رہیر اعلان کیا تو لوگوں نے رد عمل میں زیارت تو در کنار چند عرب کی جوان اٹھے رات کو جاتے تھے اور قضائے حاجت کر کے چلے آتے تھے لمحے فکریا اتنی بڑی عمارت اتنی آلی شاہ عمارت کہ جس میں چالیس ممالک سے جواہرات اکھٹا کرنے کے بعد اس کو سجایا گیا ہو اور اس کی یہ توہین جب اب رہیر یہ دیکھا تو کہا نہ ہم اس عمارت کو رکھیں گے نہ ہماری عمارت کی توہین ہوگی نہ ہم اس عمارت کو رکھیں گے نہ ہماری عمارت کی توہین ہوگی جملہ ذہن میں رہے بایت کے مقابل میں بایت بنا بایت کے مقابل میں بایت بنا لوگوں نے توہین کر کے بتا دیا کہ اصل اور ہوتا ہے نقل اور ہوتا ہے بایت کے مقابل میں بایت بنایا گیا لوگوں نے توہین کر کے بتا دیا کہ دیکھو اصل اصل ہے نقل نقل ہے اہلِ بیت کے مقابل میں سقیفہ نے بنایا گیا سلامات پڑے محمد و آلِ محمد آسل آسل ہوتا ہے نقل ہوتا ہے لوگوں نے توہین کر کے بتا دیا کہ جو بیت بیت ہے وہ خدا کا گھر ہے جو مقابل میں بنایا گیا وہ خدا کا نہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے آئے اب رہے تو چالیس ممالک سے جواہرات اکھٹا کر سکتا ہے وہ نسبت کہاں سے لائے گا وہ نسبت کہاں سے لائے گا جو خدا کی طرف دی جاتی ہے وہ بیت اللہ ہے یہ تیرا بیت ہے وہ وہ ہے کہ جہاں پر سر جھکائے جاتے ہیں یہ وہ ہے کہ جہاں پر سر تو الگ رہا انسان دیکھنے کے لئے مائل نہیں ہے تو بیت کے مقابل میں بیت بنایا گیا لوگوں نے ہکارت کر کے بتا دیا کہ اصل اور ہے نقل اور ہے اہلِ بیت کے مقابل میں کچھ لوگوں کو گڑھا گیا لوگوں نے ledgeرا کے بتا دیا کہ دو کو اصل اصل ہے نقل نقل ہے یا لفظیں بدل دوں جب اب رہے بیت کے مقابل میں بیتato تو لوگوں نے توہین کر کے بتا دیا کہ دیکھو اس کو بنانے کا حکم دینے والا خدا بنانے والا معصوم بنانے والا معصوم ہے اور جب اہلِ بیعت کے مقابل میں لائے گیا تو لوگوں نے توہین کر کے بتا دیا کہ دیکھو منصوب کرنے والا خدا ہاتھوں پر بلند کرنے والا نبی خدا وہ بنانے والا معصوم نبی ابراہیم تھا حمایت اور مدد کرنے والا انہی کا فرزن جناب اسماعیل ادھار اہلِ بیعت کے مقابل میں جب اہلِ بیعت کے مقابل میں کسی کو لائے گیا لوگوں نے بتا دیا کہ دیکھو ادھار حکم اور خلافت کا جو احکام جاری کرنے والی ذات ہے اسے خدا کہا جاتا ہے اور جو منصوب کرنے والی ذات ہے اسے نبی خدا کہا جاتا ہے اور ایسے ویسے مقام پر نہیں کھلے میدار میں منصوب کر کے گئے ہیں اگر ڈھکی چھپی بات ہو ڈھکی چھپی بات ہو تو مان لی جاتی ہے مسلمان اتنا شریف ہے میں تو یہی جملہ استعمال کروں گا مسلمان اتنا شریف ہے کہ سنت پیغمبری کے پیچھے اتنا پڑ گیا اتنا پڑ گیا کہ کپڑوں میں تو اتبا کی بالوں میں تو اتبا کی سرما لگانے میں تو اتبا کی ذلفوں میں تو اتبا کی جہاں مسئلہ یہ آیا یہ تو دیکھا کہ پیغمبر کپڑا پہنتے تھے ایسا تو ایسا پہننا چاہیے یہ نہ دیکھا کہ پیغمبر نے کس کے لئے کپڑا مانگایا مسلمان نے اتبا کرنا شروع کی تو بالوں کو تو دیکھا کہ بال اتنے رکھتے تھے بال اتنے رکھتے تھے بال رکھ کے اتبا کر کے بتا دیا ہم سنت نبی کی اتبا کرتے ہیں لیکن یہ نہ دیکھا کہ ذلفے کون پکڑا کرتا تھا اگر ذلفوں کے ساتھ ذلفوں کو پکڑنے والوں کو بھی یاد کیا جاتا تو سنت نبی بھی زندہ رہتی اگر لباس کے ساتھ وہ ذاتیں بھی یاد ہوتی کہ جن کے لئے جنت سے لباس آیا ہے تو سنت نبی بھی زندہ رہتی مگر افسوس کہ صورت یاد رہی سیرت بھول گئے افسوس ذلفے یاد رہی ذلفوں کو تھامنے والوں کو بھلا دیا افسوس واقعات یاد رہے جو مناظر دکھائے تھے انہیں بھلا دیا اگر پروردگارِ عالم چاہے تو اپنے پیغمبر کی اس فرزن کے ذریعے سے چنچن کے بدلہ لے سکتا ہے لیکن خدا کی ذات ہم اور آپ میں سے نہیں ہے کہ جو تھوڑی تھوڑی باتوں پر انتقام میں آ جاتی ہے بارحل بات پھیل جا رہی ہے میں جلدی ہل دی دو تین چیزیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بارحل یہ مقامِ بیت جب اب رہے کہ بیت کی توحید ہوئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اس عمارت کو تحبالہ کر دیا جائے تاکہ ہماری عمارت کی کوئی توحید نہ کرنے پائے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا جس ہاتھی پہ اب رہا خود بیٹھا تھا اس کا نام محمود تھا محمود خدا کا نام بھی محمود ہے پروردگار نے اپنا نام محمود رکھا پیغمبر اکرم کا نام محمد رکھا بعد میں بات آگئے تو یہ سنتے چلیے اپنا نام محمود رکھا اپنے حبیب کا نام فرش پہ محمود عرش پہ احمد رکھا فرش پہ محمود عرش پہ احمد پروردگار یہ تُو نے فرخ پیدا کیوں کیا یہ تُو نے فرخ پیدا کیوں کیا ایک نام ہونا چاہیے تھا جو فرش والوں کا ہے وہی عرش والوں کو ہونا چاہیے کہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں یہاں کا مقام الگ ہے وہاں کا مقام الگ ہے اب یہ تمہارا ظرف ہے اپنے مقام کو بلند کرو اور وہاں پہنچ جاؤ یہ تمہارا ظرف ہے کہ اپنے آپ کو اتنا بلند کرو اتنا بلند کرو کہ اب تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں وہ یہاں آئیں گے میں دیکھئے آہستہ استفرنا ہوں آپ جیسے چاہیں ویسے سنیں اگر مقام بلند کرو گے تو تمہیں بلندی پر جانے کی ضرورت نہیں ہے زمین پر بیٹھے رہو جبریل آئے گا جھولا جھولا ہوں جبریل آئے گا پانی بھرو جبریل آئے گا چکے چلاؤ کہ یہ زمین والوں کا مقام وہ آسمان والوں کا مقام کہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں جب اپنے آپ کو خدا کی رحمے دے دو زمین پر بیٹھے رہو آسمان کے اختیارات تمہارے ہاتھ میں آسمان کے اختیارات تمہارے ہاتھ میں آ جائیں گے پھر آسمان پر نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آسمان پر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے بارحل آسمان پر احمد زمین پر محمد محمود کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو اور محمد کے معنی بھی جس کی تعریف کی گئی ہو لیکن احمد کے معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو پروردگار تو خود محمود ہے جبکہ قرآن کہتا ہے سورہ جمعہ کی پہلی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ مَمَا فِي الْعَرْضِ کائنات کے زمین و آسمان میں جو بھی ذرہ ہے ہر ذرہ پروردگار کی حمد و سنہ کرتا ہے ہر ذرہ پروردگار کی حمد و سنہ کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ذرہ ذرہ تعریف کرے اسے احمد ہونا چاہئے تھا جس کی ذرہ ذرہ تعریف کرے اسے احمد ہونا چاہیے تھا کہ ہم یہی سمجھانا چاہتے ہیں ہم نے اپنے حبیب کا نام زمین پر محمد رکھا ہے آسمان پر احمد رکھا ہے ہم نے اپنا نام محمود رکھا ہے محمود جس کی تعریف کی گئی ہو محمد جس کی تعریف کی گئی ہو احمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو اس میں تفضیل سپرلیٹیو جس کے بعد کوئی ڈگری نہیں جس کے بعد کوئی ڈگری نہیں ہے پتہ یہ چلا اسے احمد کیوں بنایا خود محمود کیوں رہا کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود خدا کہتے ہیں خود خدا جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں سلام آت بڑے محمد و آل الحمد کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرے اسے محمود کہا جاتا ہے اور خود محمود جس کی تعریف کرے اسے احمد کہا جاتا ہے اسے محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے بارال بات یہاں تک آگئی تو جس پر اب رہا بیٹھا ہوا تھا اس ہاتھی کا نام محمود تھا اپنا کاروان لے کر چلا چلنے کے بعد سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ اس علاقے کے جتنے بھی جانور تھے ان پر تسلط حاصل کیا ان کو اپنے قبضے میں لیا اور ان میں کچھ اونٹ جناب ابو طالب کے بھی تھے کچھ اونٹ جناب ابو طالب کے بھی تھے لوگوں میں حمد نہیں کہ جو اب رہے کے پاس جائیں ابو طالب سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ اپنا مال لیے بغیر بیٹھ جائیں اپنا مال لیے بغیر بیٹھ جائیں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابو طالب اپنے گھر سے نکلے اور نکلنے کے بعد اب رہے کے لشکر کا رخ کیا جیسے ہی اب رہے نے دیکھا کہ ابو طالب چونکہ متولیے کعبہ بھی تھے متولیے کعبہ بھی تھے ایک مسئلہ اور آسان ہو گیا ابو طالب کون تھے متولیے کعبہ مسلمانوں کی نظر میں مسلمان بھی نہیں تھے خدا کے گھر کے متولی مسلمانوں کی نظر میں مسلمان نہیں ہمارے یہ مسجدوں کا کوئی متولی رام اوطار ہے ہماری مسجدوں کے متولی کوئی رام اوطار کوئی رام دیو یا کوئی چیز ایسا بندہ ہے نہیں کیوں نہیں بھائی جب خدا کے گھر کا متولیے کیسا ہو سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جب خدا کے گھر کا متولیے ہو سکتا ہے تو تم بھی بنا دو نہیں ہو سکتا کہا جب یہاں نہیں ہو سکتا تو پھر خدا کے گھر کا بدرجہ ہولا نہیں ہو سکتا اچھا گئے اب رہے میں ہاتھی کو یہ تعلیم دی تھی کہ جیسے ہی ابو طالب آئے اپنے مقام سے اٹھنا اور اٹھنے کے بعد اپنے پیروں سے ابو طالب کو رون دینا اب رہے میں یہ اپنے ہاتھی کو تعلیم دی تھی تاریخ کے فقریں خائمہ لگا ہوا تھا اب رہا بیٹھا ہوا تھا ہاتھی بیٹھا ہوا تھا ادھر سے ابو طالب چلے آ رہے ہیں ابو طالب کی نظر خائمے پر اب رہے کی نظر ہاتھی پر ہاتھی کے نظر ابو طالب پر جو نے سنی کہا نظام ہے اب رہے کی نظر ہاتھی پر ابو طالب کی نظر خائمے پر ہاتھی کی نظر ابو طالب پر جیسے جیسے ابو طالب قریب آتے رہے ہاتھی احترام میں اٹھتا رہا ہاتھی احترام میں اٹھتا رہا اب رہا سمجھتا رہا کہ میری تعلیم کا نتیجہ اب رہا سمجھ رہا تھا کہ میری تعلیم کا نتیجہ ہے جیسی قریب آئیں گے یہ اٹھ کے فورا ان کو پامال کر دے گا لیکن اللہ ہرے نظر خدرت جیسے ابو طالب خائمے کے قریب آئے اب رہے نے محمود کو اشارہ کیا اب رہے نے جس کا نام ہاتھی کا محمود تھا محمود کو اشارہ کیا لیکن ہاتھی اپنے مقام سے اٹھا اب رہا خوش تھا کہ اب ابو طالب کا کام تمام ہونے والا ہے ابو طالب کا کام تمام ہونے والا ہے جیسے ہی ابو طالب نے خائمے میں قدم رکھا ہاتھی بڑا سر رکھ کے کہتا ہے اب رہے تُو سمجھ یا نہ سمجھ یہ نبوتوں کا حامل ہے ہاتھی تُو اب رہے تُو سمجھ یا نہ سمجھ تُو نے مجھے جو تعلیم دی ہے دی ہے لیکن یاد رکھ اگر میرا نام محمود ہے تو یہ محمد کو پالنے والا ہے اگر میرا نام محمود ہے تو یہ محمد کو پالنے والا ہے یہ لفظیں بدل کے یوں کہا جائے ہاتھی اب رہے تو سمجھا رہا تھا آئے اب رہے تُو جس گھر کو مسمار کرنے آیا ہے جو آ رہا ہے اس کے سلم میں اس کا مولود موجود ہے جو آ رہا ہے جو ذات ابو طالب ہے اس کے سلم میں وہ ذات موجود ہے اس کعبے میں آنے والا نہ کعبے کو مٹا سکتا ہوں نہ وارثِ کعبہ کو مٹا سکتا ہوں احتراما اپنی پیشانی کو قدموں پر رکھ کے بتا دیا انسانیت ابو طالب کا احترام کرے یا نہ کرے جانور احترام کر کے بتاتے ہیں کہ ابو طالب اس ذات کا نام ہے کہ جن بچوں کو پال دے یا نبو وہ سبھال لیتا ہے یا امامہ سبھال لیتا ہے سلمات پڑے محمد و آلِ محمد جو ذات آ رہی ہے جن بچوں کو پروان چلھا دے یا تاجدار نبوت بنتا ہے یا سردار امامت بنتا ہے پائے اب رہی سے سوال کیا کہ تیرے لشکریوں نے میرے جانوروں کو اپنے حسار میں لے لیا ہے اب رہا سمجھ رہا ہے کہ شاید خانہ کعبہ کے مطالب کوئی سوال ہوگا حیران ہو پریشانی سے سوال کرتا ابو طالب تم تو خانہ کعبہ کے متولی ہونا کہا کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کروں تمہیں اپنے جانوروں کی فکر ہے اس امارت کی کوئی فکر نہیں ابو طالب کا اتمنان لبوں کا سکوت ٹوٹا اور جیسے ہی لبوں کا سکوت ٹوٹا ایک مرتبہ لبوں کو جنبش ہوئی آواز دی آئے اب رہے سر ان جانوروں کا مالک میں ہوں لہذا کفالت میرے اوپر ہے ان کی نگیبانی میرے اوپر ہے یہ گھر جس کا ہے وہ خود جانے یہ گھر جس کا ہے وہ خود جانے ابو طالب کا اتمنان بتا رہا تھا کہ تُو ہاتھ تو لگا کر دیکھ ابھی انجام پتا چل جائے گا کہ کس کو تم اسمار کرنے آیا ہے اپنے اٹو کو لیا واپس چلے گئے پورا کنبہ اٹھایا خانہ کعبہ میں منتقل کیا خانہ کعبہ کے دہلیت اور چوکھن کو پگڑ کے جملہ کہا پروردگار تجھو انتہ ہے کہ اب رہے کہ ارادہ یہ ہے کہ تیرے گھر کو بسمار کرے تُو بہترین تدبیر والا ہے اپنے گھر کی حفاظت کر اب رہے میں اپنے لشکر کو تیار کیا پورا کافلہ پورا تاروان ہاتھیوں پر سوار ہونے کے بعد مسمار کرنے کے لئے آگے بڑھ گیا ابھی ابو طالب کے جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ اچانک ایک ہلکا سا بادل نظر آنے لگا لوگ سمجھے کہ شاید برسات ہونے والی ہے لیکن نہیں جیسے جیسے وہ قریب آتا رہا اب مختصر جدہ جدہ دکھائی دینے لگا جب قریب آیا کہی کیا دیکھا چھوٹے چھوٹے پرندے جیسے ہی اب رہے گے سرپا انہوں نے اپنا اڑان بھرنا شروع کیا ان پرندوں کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے پتھر جملہ پہلا یاد رہنا چاہیے جو مقام بیعت ہے وہی مقام اہل بیعت اور جو دشمن بیعت کی سزا ہے وہی دشمن اہل بیعت کی سزا اگر جملے ذہن میں ہیں تب سنیے جیسے ہی اب رہے گا لشکر آگے بڑھا پروردگار نے اپنا لشکر بھیجا پروردگار نے اپنا لشکر بھیجا ہاتھوں کو جوڑ کے سوال کرو میرے معبود تو تو قادر مطلق ہے خالق حق ہے ہاتھیوں کا لشکر تھا ہاتھیوں سے بڑے جانور خلق کر دیتا تاکہ ہاتھیوں کو تباہ کر دیتا پروردگار شاید آواز دے نازال تو نہیں جانتا جب ہم کسی کی عوقات بتانا چاہتے ہیں جب ہم کسی کی عوقات بتانا چاہتے ہیں کسی کو زلیل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے کے مقابل میں چھوٹا بھیجتے ہیں جب کسی کو زلیل کرنا چاہتے ہیں تو بڑے کے مقابل میں چھوٹا بھیجتے ہیں جب عرب کے چاہلوں کو رزوہ کرنا چاہا تو ان کے بڑے قصیدوں کے مقابل چھوٹا سورہ بھیجا جب عرب کے چاہل شوڑا کو ظلیل کرنا چاہا تو بڑے قصیدوں کے مقابل میں چھوٹا سورہ بھیج کے ظلیل کیا اور جب ابراہ لشکر لے کر آیا ہاتھیوں کے مقابل میں چھوٹے پرندے بھیج کر ظلیل کیا چھوٹے پرندے بھیج کر ظلیل کیا اور جب حرملا آیا تو چھے مہینے کا بھیج کے ظلیل کیا سلوات پڑے محمد وعال محمد پا جب ہم کسی کی عوقات بتانا چاہتے ہیں دامالے وقت میں ہم زیادہ گنجائش نہیں جلدیل دی میں بیان کر رہا ہوں جب کسی کی عوقات بتانا چاہتے ہیں تو بڑے کے مقابل میں بڑا نہیں چھوٹا بھیج کے ظلیل کرنا چاہتے ہیں اب جیسے ہی ہاتھیوں کا لشکر آیا اور ان پر اب رہے کہ لشکر پر جیسے ہی ابابیل سنگ باری کرنا شروع کی جس ہاتھی پر وہ چھوٹا سا پتھر گلتا تھا ہاتھی وہی ہلاک ہو جاتا تھا ہاتھی وہی ہلاک ہو جاتا تھا ہاتھی وہی ہلاک ہو جاتا تھا اب فلسفہ سمند میں آیا کہ ایران سے پوری کائنات کیوں ڈرتی ہے اب سمجھ میں آیا ایران سے پوری کائنات کیوں ڈرتی تھی ابابیل کے ایک پتھر نے بڑے لشکروں کو ہلاک کر دیا چھوٹا سا ملک ہے بڑے سے بڑی طاقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کل کا واقعہ بھول گیا سلام آت پڑے محمد و آلے محمد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اگر تُو نے کل کا واقعہ بھولا دیا ہے تو ہم تازہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں جیسے ہی امریکہ کا تیارہ ایران نے گرایا اور امریکہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ہم چوبیس گھنٹے میں ایران کو تباہ کرنے والے ہیں تو خامنائی صاحب نے اعلان نہیں کیا خامنائی صاحب نے نہیں بلکہ آرمی کا ایک افیسر مسکرا کے کہتا ہے کبھی ایسی غلطی نہ کرنا اور اگر ایسی غلطی کر دی تو یاد رکھنا ابتداد تم کرو گے لیکن انتہا ہم کر کے بتا دیں گے سلام آت پڑے محمد و آلے محمد کبھی ایسی غلطی نہ کر دینا اس لیے کہ وہاں ابابیل کو خدا کی قدرت حاصل تھی یہاں ایران کو خدا کی قدرت حاصل ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ پرانی بات ہے جب ایران اور اراک میں جنگ ہو رہی تھی بات پھیل رہی ہے بس جملہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا جب ایران اور اراک میں جنگ ہو رہی تھی اس طرف سے صدام تھا اس طرف سے ایران تھا تو ایک مرتبہ جب اراک تباہ ہونے لگا تو نہ ایران سے اس لحے تھے نہ فوج تھی نہ کوئی دوسرے تیغو تبر تھے صدام باکھلا کے کہتا ہے مجھے فوجوں سے ڈر نہیں لگتا خمینی کی اس تسبیح سے ڈر رکھتا ہے صلوات پڑھے محمد وآل محمد میرے لئے فوج خطرہ نہیں ہے وہ خمینی کی تسبیح خطرہ ہے کہ جو ہاتھ میں لے کر حرکت کرتی رہتی ہے یہ نہ دیکھو کہ ہے کیا شئے نسبت دیکھو کہ نسبت کیا ہے بارحال صلوات پڑھے محمد وآل محمد ہاتھیوں کا لشکر ہلاک ہو گیا اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ دشمن بیعت کی سزا کیا ہے کیا ہے دشمن بیعت کی سزا کیا ہے پتھر ایسا ہی ہے نا اب آبیل کی چوچ اور پنجوں میں پتھر تھا اب آئیے دشمن اہل بیعت کو دیکھتے ہیں اتنا سمجھ میں آ گیا ہے دشمن بیعت کی سزا پتھر ہے دشمن اہل بیعت کی سزا کیا ہے قدیر کا موقع پیغمبر اکرم نے اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد اللہ مولا یا وَنَا مَوْلَى الْمُمِينَ مَنْ كُنْتُ مَوْلَى فَحَذَا عَلِي الْمَوْلَى جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے ابھی پیغمبر کے جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ دشمن اہل بیعت آ گیا کہا یا نبی اللہ آپ نے تمام حکمات ہمارے سروب سوم دیئے ہم نے بغیر چنچرا قبول کیا ہے لیکن آج اگر یہ حکم آپ نے اللہ کی جانب سے پہنچایا ہو تو ابھی ابھی خدا میرے اوپر عذاب میں پتھر نازل کرے اور اگر آپ نے اپنی طرف سے نازل کیا ہو اپنی طرف سے پہنچایا ہو تو خاکم بدہن نعوذ باللہ آپ پر دوایت کے فقریں ہیں قرآن خود کہتا ہے سالہ سالن بے عذاب الواقع جیسے ہی سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا ابھی حارس کے جملے تمام نہ ہوئے تھے کہ آسمان سے پتھر چلا میں نے جہاں تک پڑھا اور جہاں تک احساس کیا ہے پتھر کے حجم میں اور مقدار میں کوئی فرق نہ تھا جیسے وہاں پتھر ویسے یہاں پتھر آسمان سے پتھر چلا حارس کے سر پا گیرا دو حصوں میں تقسیم کر کے چلا گیا پتھر سے سوال کرو یہ دو حصوں میں تقسیم کیوں کیا ہے پتھر مسکرا کے آواز دے گا یہ دیکھ کہ دشمنی کس کی ہے یہ دیکھ کہ دشمنی کس کی ہے دشمنی ہے علی کی علی کی خاصیت یہ ہے کہ جب دشمن کو مارتا ہے تو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے جب دشمن کو مارتا ہے تو دو حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے میں کہوں گا خدا دندے متعلق تو یہ بتا دے وہاں بھی عذاب میں پتھر آیا یہاں بھی عذاب میں پتھر آیا وہاں درمیان میں عبابیل ہے یہاں مستقیمن بلا فاصلہ ڈاریک پتھر آ رہا ہے شاید پروردگار آباد نادان جب دشمنی حصے بڑھ جاتی ہے تو انتقام خود لیا جاتا ہے دشمنی حصے بڑھ جاتی ہے تو انتقام خود لیا جاتا ہے روز یعظل ہم میں اور علی میں حد و پیمان ہو چکا ہے علی میرے دشمن کو تو مارنا میرے دشمن کو تو مارنا اور تیرے دشمن کو میں ماروں گا نسحری کو ستر مرتبہ قتل کر کے علی نے بتا دیا کہ یہ خدا کا دشمن ہے زندگی کے لائق نہیں ہے ہارش کو خدا نے مار کے بتا دیا کہ یہ علی کا دشمن ہے جینے کا حق دار نہیں ہے یہ علی کا دشمن ہے جینے کا حق دار نہیں ہے پتہ یہ چلا دشمن بیعت کی سزا بھی پتھر دشمن اہل بیعت کی سزا بھی پتھر علی ہے خلیفہ اور اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے آخری جملے قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو علی چوتھا خلیفہ کہ وہ کیسے کہ قرآن میں جس میں سب سے پہلی خلافت کا اعلان ہوا حضرت عدم ہے دوسرے جس کی خلافت کا اعلان ہوا حضرت دعود ہے تیسرے جس کی خلافت کا اعلان ہوا حضرت حارون اور چوتھے جس کی خلافت کا اعلان ہوا حضرت علی حضرت علی اس کا مطلب یہ ہے قرآن کے نوستے چوتھا خلیفہ پروردگار جب تیری خلافتوں کا میعار یہ ہے تو آدم کی بھی مخالفت ہوئی علی کی بھی مخالفت ہوئی آدم کی مخالفت شیطان نے کی تو نے زندگی دے دی آدم کی مخالفت شیطان نے کی تُو نے زندگی دے دی علی کی مخالفت حارس نے کی تُو نے موت دے دی یہ زندگی موت کا فلسفہ کیا ہے کہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آدم کی آدم کی مخالفت کرنے کے بعد زندہ رہنے کا حق ہے آدم کی مخالفت کے بعد زندہ رہنے کا حق ہے علی کی مخالفت کے بعد زینے کا حق نہیں سلوات پڑے محمد و آل محمد علی کی مخالفت کے بعد زندہ رہنے کا حق نہیں ہے اس لیے کہ باپ کی مخالفت کے بعد اولاد برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ کیسے کہ علی کو ابو تراب کہتے ہیں علی کو ابو تراب کہا جاتا ہے اور زمین کا نام ہے تراب جب ابو تراب کی مخالفت ہو تو تراب برداشت کر سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی مخالفت کے بعد سانسے لینے کا حق رکھتا ہے لیکن علی کی جہاں مخالفت ہو جائے وہاں پھر سانسے لینا بھی حق نہیں رکھتا ہے زندہ رہنے کا حق نہیں ہے یہ ذات ابو طالب تھی کہ جس نے اس انداز میں پرورش کی ہے جس انداز میں تربیت کی ہے کہ جب بچے پروان ہو کر آمادہ ہو جاتے ہیں جب بچے پروان ہو کر آمادہ ہو جاتے ہیں اگر جاگ جائیں تو انہوں سہری دھوکہ کھا جائے یہ ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ اگر جاگتے رہیں تو انہوں سہری دھوکہ کھا جائے اگر سو جائیں تو دشمن دھوکہ کھا جائے اور آسان کر دوں ابو طالب نے اس انداز سے پالا کہ اگر جاگ جائیں تو خدا کا دھوکہ سو جائیں تو نبی کا دھوکہ یہ ابو طالب کی تربیت کا کمال تھا ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ تھا آخری جملہ اور ربط مسائے ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ تھا اور جب ابو طالب نے اس انداز میں تربیت کی اس انداز میں پروان چڑھایا خدا نے بھی آواز کی آئے ابو طالب آئے ابو طالب اگر تم نے ہمارے نمائندے کے لیے اپنا گھر خالی کیا ہے تمہارے بیٹے کو اپنا گھر نہ دے دوں تمہارے بیٹے کو اپنا گھر نہ دے دوں تو خدا نہ کہنا اور یاد رکھو اگر تم نے قربانیاں دی ہیں تو دو سہی جو بولتے چلے جاؤگے قرآن بناتے چلے جاؤں گا نسل کو اہل بیت بنا دوں گا اس لیے کہ تمہاری گفتار قرآن ہے تمہاری رفتار اہل بیت ہے تمہارا قول قرآن ہے تمہارا عمل اہل بیت ہے مسلمان اپنے دین کی پرواہ کریں اپنے ایمان کی پرواہ کریں اگر ابو طالب کی مخالفت کرتا ہے تو اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے کوئی راستہ محفوظ نہیں ہمچنے عقل اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ جب بھی کوئی درست لگایا جاتا ہے تو خیال اس کے تنے کا نہیں اس کی جنگ کا کیا جاتا ہے بڑا نازم جملہ ہے یہی سے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں جب بھی کوئی درست لگایا جاتا ہے تو آبیاری جو کی جاتی ہے بانی جو دیا جاتا ہے وہ تنے کو نہیں دیا جاتا ہے جنگ کو بانی دیا جاتا ہے اور جب جنگ سلامت ہوتی ہے تو تنہ خود بخود سلامت ہو جاتا ہے آپ لوگ اس سے زیادہ تجربہ رکھتے ہیں آپ لوگ اس سے زیادہ شعور رکھتے ہیں فصل ابھی دھانوں کی فصل ہے گیوں کی فصل آئے گی گننے کی فصل ہے کبھی کسی نے دیکھا کہ دھانوں کی بالیوں پر بانی لگایا جاتا ہو کسی نے دیکھا کہ گنے کی اس سبزہدار شائع پر خاد جالی جاتی ہو یا پانی لگائے جاتا ہو اور اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو عقل سے آری ہے عقل سے خارج ہے عقل سے خارج ہے یہ کیسا مسلمان ہے کہ جو ایمان تو رکھے ہوئے ہیں ایمان کے تنہ کو پانی لگاتا ہے جڑ کو بھول جاتا ہے اسلام لائے ہوا ہے اسلام کے تنہ پہ نظر رکھتا ہے اصل کو بھولے پڑا ہے یاد رکھو اگر اسلام کے اصل کو فرموش کر دیا اور اگر تنہ پہ نظر رہی تو تمہارا اسلام کسی لائق نہیں ہے بس یہی جملہ ابو طالب نے دو دائرے بنائے ابو طالب نے دو دائرے بنائے ہیں ایک دائرے کا نام اسلام دوسرے دائرے کا نام ایمان ہے ابو طالب کے ایک دائرے کا نام اسلام ہے اور دوسرے دائرے کا نام ایمان ہے پہلا دائرہ نبوت اور دوسرا دائرہ امامت ہے دوسرا دائرہ امامت ہے اور یہ نبوت اور امامت ابو طالب کے ہاتھوں کی پروان چڑھی ہوئی ہیں ابو طالب نے خود اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا ہے اگر یہ ابو طالب کی ذات نہ ہوتی ہمارا نہیں اہل سنت کا راوی معتبر راوی ابن اب الحدید کہتا ہے دیکھئے دو روایتیں بڑی معتبر مانی جاتی ہیں اے تسنم میں بھی کہ ایک لولا علی لحلق فلا آپ نے سنا ہوگا بہت معتبر روایت ہے بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے پتہ یہ چلا کہ اگر علی نہ ہوتے تو پتہ نہیں کون کون ہلاک ہو جاتا پتہ نہیں کون کون ہلاک ہوتا مشہور روایت ابن اب الحدید کہتا ہے واللہ اللہ ابو طالب اگر ابو طالب نہ ہوتے تو یہ ہمارے ہاتھوں میں اسلام نہ ہوتا اگر ذات ابو طالب نہ ہوتی تو ہمارے ہاتھوں میں اسلام نہ ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب نے دہنے ہاتھ سے نبوت کو بروان چڑھایا بائیں ہاتھ سے امامت کو بروان چڑھایا اتنے باکمال ہاتھ اگر دہنے ہاتھ اٹھا دے تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے بائیں ہاتھ اٹھا دے تو سورج کو پلٹا دے سلامات پڑھ دے محمد وآلہ محمد یہ ابو طالب کی تربیت کا نتیجہ ہے ابو طالب کے فضائلوں کا ملاک کا نتیجہ ہے بارحال یہ ابو طالب کی فضیلت ہی تھی کہ جو ابو طالب کی نسل سے بدلہ لینے کے در پہ رہے ابو طالب کا کردار مختلف شکلوں میں رونما ہوا ہے اگر ابو طالب کی سجاد دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو اگر ابو طالب کا اخلاق دیکھنا ہو تو حسن کو دیکھو اگر ابو طالب کا صبر دیکھنا ہو تو حسین کو دیکھو اگر ابو طالب کا جلال دیکھنا ہو تو عباس کو دیکھو اگر ابو طالب کی عصمت دیکھنا ہو تو زہرہ کو دیکھو اور ابو طالب کی حیاداری دیکھنا ہو تو زینب کو دیکھو یہ کربلا ابو طالب کی گھرانے کا مقتل ہے یہ کربلا ابو طالب کا قبرستان ہے یہ کربلا اس زمین کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ابو طالب کا خون ملا ہوا اللہ اکبر آپ رونے کے لئے آمادہ ہیں میں اس منزل پر آ گیا آج کی تاریخ اور یہ مجلس جس مناسبت سے منقض کی گئی ہے میں زیادہ طویل مسائب نہیں پڑھوں گا چونکہ آپ آمادہ ہیں رونے کے لئے اتنا میں ضرور کہوں گا کہ جب آپ روئیں تو یہ تصور کرنا کہیں کوئی تماشے مارنے والا تو نہیں ہے کہیں کوئی کانوں سے گوشوارے چھننے والا تو نہیں ہے کہیں کوئی دامن میں آگ لگانے والا تو نہیں ہے ہائے سکینہ کی مجبوری ہائے سکینہ کی مظلومی جب باپ پگریہ کرتی تھی تو تماشے لگائے جاتے تھے کانوں سے گوشوارے چھنے جاتے تھے دامن میں آگ لگائی جاتی تھی آپ آمادہ ہیں مرسیہ بھی آپ نے سماعت کیا ہے میں مرسیہ سے ربط ملاتے ہوئے جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے سب سے پہلا حاملہ جو ہوا ہے عصیروں پر اور شہزادیوں پر وہ یہ ہے کہ گیارہ محرم تھی گیارہ محرم تھی شیمر ملون آگے بڑھا ہاتھ میں رسن ہے چاہتا ہے کہ بیبیوں کو عصیر کرے لیکن بیبیاں عصیر ہونے کے لیے آمادہ نہیں اس نے دیکھا ایک کم سن بچی ہے کہ جس کا سن چار سالہ ہے بہتر یہ ہے کہ پہلے بچی کو عصیر کرلوں بیبیاں خود کا خود عصیر ہو جائیں گے بچی کی طرف شیمر بڑھتا جاتا ہے بچی پیچھے ہٹی چلی جاتی ہے پھر بڑھتا ہے بچی پھر پیچھے ہٹ جاتی ہے ایک مظلوم غریب نے یہ منظر دیکھا تڑپ کے میرا چوتھا امام کہتا ہے شیمر سکینہ مر سکتی ہے تیرے ہاتھ سے قائد نہیں ہو سکتی ہے اس لیے کہ اس گھرانے سے تعلق ہے کہ جس گھرانے اس بردے کا رواج قائم ہوا ہے خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے خدا کسی غمن ہے رولا سویکم اہلِ بیعت کے خدا آپ کی آوازوں پر احمد رحمت نازل کرے شیمر مر سکتی ہے سکینہ تیرے ہاتھ سے قائد نہیں ہو سکتی اگر تجھے قائد کرنا ہے تو اللہ ریسمہ مجھے دے دے میں خود قائد دیئے دیتا ہوں اللہ اکبر ایک بھائی ایک بہن کو کس طریقے سے قائد کرتا ہے سگی بھائی کو کس طریقے سے قائد کرتا ہے تاریخ کے تین سگی بہن بھائی ایسی ہیں جن کی محبتیں مشہور ہیں پہلا بہن اور بھائی حسین اور زینب کی محبت دوسرا بہن اور بھائی اکبر اور سغرہ کی محبت تیسرا بہن اور بھائی سجاد اور سکینہ کی محبت اللہ اکبر اللہ اکبر جملہ سنیں گے تھوڑا تھوڑا سمیں تینوں کو پر روشری ڈالتا ہوں جناب زینب آرام کر رہی تھی سورت کی کرن زینب کے چہرے پر پڑھ گئی حسین نے دیکھا کہ بہن کی چہرے پر سورت کی کرن پڑھ رہی ہے بڑھ کے عبا کا سایہ کر دیا جب زینب نے خنکی محسوس کی آنکھیں کھول کے دیکھا بھائی ہے کہ جو عبا کا سایہ کیے ہوئے ہیں زینب نے اسی دن ارادہ کیا اگر میرا بھائی کہیں دھوب میں سویا ہوگا اپنی چادر سے اپنے بھائی پر سایہ کر کے اس احسان کا بدلہ چکا ہوں گی کربلا میں زینب کو جو غم رولاتا تھا وہ یہی غم تھا بھائیہ کم میں سورج میں سو رہی تھی آپ نے عبا کا سایہ کیا تھا آزاب کی لاش اللہ اکبر جزاکم اللہ خدا کسی غم میں نہ رلوائے بھائیہ میرے سر پہ تو چادر بھی نہیں ہے کہ جو میں اپنی چادر تمہارے جسموں پر ڈال دوں کیا بہن بھائی کی محبت ہے دوسرے بہن بھائی کی محبت سنیں گے جب یہ قافلہ مدینے سے چل رہا تھا علی اکبر اور سغرہ گلے ملنے کے بعد اتنا روح اتنا روح دونوں کو بے غشی تاری ہو گئی امام حسین نے پانی کے چھڑکاؤ دیا اور چھڑکاؤ دینے کے بعد جب قافلہ جانے لگا تو ایک مرتبہ سغرہ کہتی ہے بھائیہ ایک ایسا نشان بنا کے چلے جاؤ بھائیہ ایک ایسا نشان بنا کے چلے جاؤ جس کو سغرہ دیکھتی رہے اور زندہ رہ جائے اللہ اکبر علی اکبر نے نشان بنایا جب علی اکبر مائدان کربلا میں گھوڑے سے گرے ہیں اور حسین یالی یالی کہہ کر اکبر کے قریب رہے اکبر سے سوال کیا اکبر کوئی دل میں خواہش ہے بابا جب مدینے سے چلا تھا تو سغرہ سے وعدہ کر کے آیا تھا حسین نے دونگلیاں بلند کی تھی میں لال غور کرو بابا مدینہ نظر آیا سغرہ نظر نہیں آئی میں لال غور کرو بابا محلہ بنی حاشب نظر آیا سغرہ نظر نہیں آئی کہہ میرے لال غور کرو بابا گھر تو نظر آیا سغرہ نظر نہیں میرے لال وہاں پر غور کرو جہاں پر سغرہ نے تمہیں رفصد کیا تھا ایک مرتبہ جو علی اکبر نے غور کیا بابا سغرہ تو نہیں ہے ایک ضعیفہ ہے جو بالوں کو بکھرائے ہوئے کچھ کاج رہی ہے کچھ لکھ رہی ہے اے اکبر تم نے نہ پہچانا یہ تمہاری بہن سغرہ اللہ اکبر ایک بہن بھائی سجاد اور سکینہ آخری جملے جب یہ خافلہ شام کی طرف لایا جا رہا تھا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حسین کا ایک چاہنے والا مدینہ میں رہتا تھا جب مدینہ میں ظلم و جفع ہونے لگی مدینہ کو چھوڑ دیا حسین سے باہدہ کر کے گیا مولا اگر پروردگار نے مجھے کوئی بیٹا عطا کیا تو میں آپ کی غلامی میں دے دوں گا زوجہ کو بھیجا جا شہزادی زینب سے رخصت ہو کے چلیا زوجہ آئی شہزادی کی خدمت میں ہاتھوں کو جھوڑا بھی بھی پروردگار نے مجھے کوئی بیٹی عطا نہیں کیا اگر کوئی بیٹی عطا کی تو میں آپ کی کلیزی میں دے دوں گی تاریخ یہ بتاتی ہے شام میں جانے کے بعد سکونت اختیار کی حالات بدلے زمانے نے کروٹ لی جب سن 61 ہجری آئی اور حسین کا یہ قافلہ لٹا ہوا بازار کے قریب سے گزارا جا رہا تھا منادین ادھا دے رہا تھا اے بازار والو یہ نبی کی بیٹیاں یہ حسین کی بہنیں یہ علی ذاتیاں تمہارے درمیان سے گزر رہی ہیں تماشا دیکھو وہیں پر وہ چہنے والا گزر رہا تھا حیران و پریشان تھا کہ علی کی بیٹیاں یہاں کہاں سے آگئیں حسین کی بہنیں یہاں کہاں سے آگئیں اس نے قائدیوں پر نظر کی قائدیوں کی حالت پر نظر کی ایک رسن تھی بارہ گلے تھے اور ان بارہ گلوں میں کتنی کم سن بچی تھی کہ جب بی بیاں چلتی تھی تو بچی کے پیر زمین پر نہیں ٹکتے تھے پنجوں کے بل اپنے راستے کو بڑھاتی تھی ایک چاہنے والے نے جب یہ قیفیت دیکھی ارادہ کیا بچی کو خرید لیا جائے اور حسین کی بہن کی کنیزی میں دے دیا جائے گھر پا گیا زوجہ کے پہلوں میں بیٹھ کے کہتا ہے مومنہ تو اپنا وائدہ بھول گئی ہے اے میرے والی و وارس کون سا وائدہ ہے کہ جس کو میں نے بھولا دیا ہے کہ جب تم مدینہ سے چلی تھی زینب سے اہد کر کے آئی تھی کہ اگر پروردگار نے کوئی بیٹی تھی تو میں آپ کی کنیزی میں دے دوں گی تڑپ کے مومنہ کہتی ہے اے میرے والی و وارس پروردگار نے مجھے بیٹی ہی کہاں عطا کی ہے جو میں شہزادی کی کنیزی میں دے دوں تاریخ ہی بتاتی ہے چہنے والا کہتا ہے میں نے آج بازار شام میں ایسے قیدی دیکھے ہیں کہ جن میں ایک بچی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ بچی کو خرید لیں اور زینب کی کنیزی میں دے دے جیسے ہی مومنہ نے سنا کہا بات تو ٹھیک کہتے ہو پردے کا احتمام کیا آگے آگے چاہنے والا ہے پیچھے پیچھے اس کی زوجہ ہے جب بازار کے قریب پہنچے مومنہ نے دیکھا قیدی کسی شریف گھرانے کے محسوس ہوتے ہیں تاریخ میں بتاتی ہے آواز دی اے والی وارس تم یہی ٹھہر جاؤ قیدی شریف گھرانے کے ہے میں خود جا کے صحبت کر لیتی ہوں میں خود جا کے بات کر لیتی ہوں مومنہ آگے بڑی قیدیوں کے قریب گئی بچی کے طرف ہاتھ بڑھایا بچی پنجوں کے بل پیچھے ہٹ گئی پھر ہاتھ بڑھایا بچی پھر پیچھے ہٹ گئی جب تیسری مرتبہ ہاتھ بڑھایا تو ایک مرتبہ بچی سے طلب کے مومنہ کہتی ہے بچی میں تیری طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں تو پیچھے کیوں ہٹ جاتی ہے بچی کہتی ہے آئے بی بھی مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ کس طریقہ کا خوف کہ کربلا سے یہاں تک جو ہاتھ میری طرف بڑھا ہے یا ہر اخصار پتہ ماتے یا کانوں سے گوش وارے چھینے یا دامن میں آگ لگائی مومنہ کہتی ہے بچی میرا حصہ کوئی ارادہ نہیں ہے تو خوف نہ کھا کہا پھر تو کیا چاہتی ہے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ تجھے خرید لوں اپنی شہزادی کی کنیزی میں دے دوں جملہ سنیا گا کلیجے پہاتھ رکھ رہے ہیں صاحبان اولاد کا مجمع ہے اپنی شہزادی کی کنیزی میں دے دوں جیسے سکینہ نے یہ جملہ سنا زینب کی طرح متوجہ ہو کے جملہ کہتی ہے پوپی اممہ بابا نے امت کی خاطر کیا ہمارا بیچنا بھی منظور کر لیا بابا نے امت کی خاطر کیا ہمارا بیچنا بھی منظور کر لیا ہے زینب نے جملہ سنا کڑھ کے کہتی ہے بیٹی ماجرہ کیا ہے یہ بی بی مجھے خریدنا چاہتی ہے زینب بی بی کی طرح متوجہ ہوئی بی بی کیا چاہتی ہے اس بچی کو خریدنا چاہتی ہوں خرید کر کیا کرے گی اپنی شہزادی کی کنیزی ملوں گی جائے اسی شہزادی کی کنیزی کا نام سنا زینب نے سوال کر لیا تیری شہزادی کا نام کیا ہے تیری شہزادی کا نام کیا ہے اس مومنہ کے ماتھے پر بلائے ایک جملہ کا خاموش بازار عام میں نام نہیں لے سکتی میں اپنی شہزادی کا بازار عام میں نام نہیں لے سکتی زینب نے ہاتھوں کو بلد کیا پروردگار تیرا شکر ہے ایسے چاہنے والے بھی موجود ہیں جو بازاریام میں نام لینا پسند نہیں کرتے اچھا یہ بتا تیری شہزادی رہنے والی کہاں کی ہے ایک مرتبہ زکیہ کہتی ہے اے قائدی جب تو اسرار کرتی ہے تو سن میری شہزادی مدینہ کی رہنے والی ہے مدتوں کے بعد زینب نے مدینہ کا نام سنا تڑپ گئی کہ اتنا اور بتا دے کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے جب زینب سے سوال کیا زینب نے سوال کیا مومنہ کہتی ہے میری شہزادی خاندان بریحاشن سے تعلق رکھتی ہے اتنا اور بتا دے کس کی بیٹی ہے جیسے ہی مومنہ سے سوال ہوا مومنہ نے سر کو جھکایا اے قائدی جب تو اسرار کرتی ہے تو سن میری شہزادی رسول کی نواسی علی کی بیٹی فاطمہ کی لخت جگر غیرتدار عباس کی بہین جیسے ہی عباس کا نام سنا آواز دیتی ہے زکیہ اپنی شہزادی کو پہچان لے گی زکیہ تڑپ کے کہتی ہے کیسی باتیں کرتی ہے میں اور اپنی شہزادی کو نہ پہچانوں چہرے سے بالوں کو ہٹایا اے زکیہ تُو نے کہا پہچانا یہ تیری زینب جیسے زکیہ نے سنا تڑپ کے کہتی ہے شہزادی یہ حال کیا ہوا عباس نے ساتھ نہ دیا زینب نے سرو سینہ پیٹا اے زکیہ ایسا نہ کہے وہ حسین کا سار وہ گوڑے کی گردن میں میرے بھائی عباس کا سار زینب تڑپتی رہی زکیہ نے سرو سینہ پیٹا واہ حسینہ واہ مظلومہ پاپ باس پروردگار عدد ویواستہ محمد وعال محمد کا ہماری سبادت کو قبول فرما جو مقروض ہن قرج قدہ فرما جو پریشان حال ہن پریشانی کو دور فرما پروردگارہ جو بیمار ہیں بالخصوص اس پروگرام میں جو پیش پیش رہنے والے سخلین بھائی ہیں پروردگارہ تجھے بیمار کربلا کا واسطہ پروردگارہ تجھے سغرہ کی بیماری کا واسطہ پروردگارہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے بیمار کو شفاء کامل و آجیل رہت فرم میرے معبود تجھے اسیروں کا واسطہ ہماری ماں بہنوں کی پردے کو برقرار رکھ میرے معبود تجھے واسطہ محمد وعال محمد کا واسطہ علی اکبر کی جوانی کا ہمارے جوانوں میں جذبہ دین کو بیدار فرما میرے معبود تجھے واسطہ ہے اسرائے کربلا کا ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھا جب تک ہمارا امام ہم سے راضی نہ ہو ہمارے عمل کو اس علاق بنا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے پروردگارہ آخر امام کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہم کن کے عوان و انصار میں فرار دے ربنا تقبل منہ انکان تسامیل علیم ماتنہ